پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 اے شہریوں کو سرکاری اداروں کے پاس موجود معلومات اور ریکارڈ کی رسائی کا حق دیتا ہے اس حوالے سے تمام صوبوں اور وفاق نے قانون سازی بھی کر لی ہے اور بلوچستان کے علاوہ تمام صوبوں اور وفاق میں انفومیشن کمیشن بھی قائم ہو چکے ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری شہریوں کو معلومات اکرسائی کے قانون کو یقینی بنانا ہے ان تمام اقدامات کے باوجود عام شہریوں کو سرکاری اداروں سے معلومات یا دستاویزات حاصل کرنے میں کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے آج کے ویلوگ میں ہم اسی پر بات کریں گے میں ہوں سادیا مزر اور آپ دیکھ رہے ہیں the reporters.pk معلومات اکرسائی کی درخواست کیسے بھیجی جائے سب سے پہلا اور سب سے اہم مہرلہ معلومات کے حصول کے لیے سب سے پہلا مہرلہ شہریوں کو جو معلومات درکار ہیں اس کے لیے کیسے خط دکھا جائے کسے لکھا جائے اور کہاں بھیجا جائے بیشتے سرکاری اداروں کی ویب سائٹ پر ایڈریس ای میل ایڈریس تک موجود نہیں پھر ادارے کے سربراہ کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی قانون کے مطابق تو تمام سرکاری اداروں نے شہریوں کو معلومات کی فرامی کے لیے ایک گریڈ 18 یا اس سے اوپر کے افسر کو نامزد کرنا ہوتا ہے تاکہ شہریوں کو پتا ہو کہ معلومات کی حصول کے لیے سرکاری ادارے میں کس سے رابطہ کرنا ہے لیکن یہ تو قانون کی عطابوں میں لکھا ہے حقیقت میں آج بھی بیشتر اداروں نے اپنے افسران کا تائین ہی نہیں کر رکھا اور موقع کی مناسبت سے کام چلا رہے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب انفرمیشن کمیشن نے پبلک انفرمیشن آفیسرز کی تائناتی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اداروں کو اس حوالے سے ہدایات جاری کی تھی اور صوبے کے تقریباً نوے فیصد اداروں نے اپنی ویب سائٹ پر متلکہ افسر کا نام اور رابطے سے متعلق معلومات شائع کر دی تھی لیکن ازلا میں یہاں بھی صورتحال کچھ خاص بہتر نہیں باقی انفرمیشن کمیشنرز کو اس حوالے سے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرا اہم مرحلہ سرکاری اداروں کا رویہ ہوتا ہے جب ایک عام شہری معلومات تک رسائی کی قانون کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپلیکیشن کسی بھی سرکاری ادارے میں بھیجتا ہے تو وہاں اس کو کن رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر شہری محنت کر کے سرکاری ادارے تک خط لکھنے یا پہنچانے کے مرحلہ تیک کر لے تو دوسرا مرحلہ سرکاری اداروں کی ہٹ دھرمی کا آتا ہے سرکاری اداروں نے یادت بنا لی ہے کہ جب تک انفرمیشن کمیشن کی جانب سے کوئی سختین نہیں ہوتی تب تک شہری کو جواب نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ اگر شہری کسی نہ کسی طرح انفرمیشن کمیشن کی طرف سے ان کو میسیج بھیج دیا جائے یا انفرمیشن کمیشن کی منداخلت بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی اداروں کا رویہ شہریوں کے ساتھ بہت ڈس رسپیکٹ فل بھی ہوتا ہے اور بہت انفورچونیٹ بھی ہوتا ہے انفرمیشن کمیشن سے ملنے والے نوٹیسز کو بھی سنگیدی سے نہیں لیا جاتا اور مختلف تاخیری حربیں استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد اگلا محرلہ حساس معلومات کا سہارا یعنی ایک ایسا سٹیپ ایک پروٹیکشن ہے سرکاری اداروں کے پاس کہ اگر انہوں نے کسی بھی قسم کے کوئی معلومات آپ کو نہیں دینی تو وہ سمپل یہ کہہ دیں گے کہ یہ بہت حساس معلومات ہیں چند روز قبل اسلام آباد کے سینسر بورڈ نے پاکستانی فلموں اور چیئرمن کی ٹی اے ڈی اے کی سے مطلق ریکارڈ اور معلومات کو بھی قومی سلامتی کا خطرہ قرار دے دیا اور یہ وہ طریقہ واردات ہے جو ہر سرکاری ادارہ استعمال کرتا ہے اور پہلے مرحلے میں ہر طرح کی معلومات کو قانون سے مستثنہ قرار دے دیا جاتا ہے انفرمیشن کمیشن میں کئی ہفتوں یا مہینوں کی بحث اور شہری کو کئی خطوط لکھنے کے بعد اداروں کو قائل کیا جاتا ہے کہ یہ معلومات تو آپ کو دینے کے پابن ہیں اور یہ فراہم کریں شہری کو یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اکثر انفرمیشن کمیشن شہریوں کو خط لکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیسے قانون کے مطابق آپ کی جانب سے مانگیں گے یہ معلومات پبلک ریکارڈ ہیں عام شہری جو قانون کی پیچیدگیوں لکھنے کے حوالے سے زیادہ تجربہ نہیں رکھتا وہ حمد ہار کر اس مرحلے پر اپنی شکایت کی پیروی چھوڑ دیتا ہے اور یوں انفرمیشن کمیشن بھی شہری کی خاموشی کو نیم رضا مندی سمجھ لیتے ہیں اور اپیل یا شکایت کو ہمیشہ کے لیے دفتر داخل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا محللہ غیر متعلقہ یا نامکمل معلومات کا آتا ہے مسئلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا سرکاری ادارے اس کے بعد غیر متعلقہ معلومات شیئر کر کے جان چھرانے کی کوشش کرتے ہیں انفرمیشن کمیشن یہ معلومات شہریوں کو فراہم کر کے اسے جواب طلب کرتا ہے یوں شہری کو ایک مرتبہ پھر اپنا بستہ اٹھا کر کاغذ پکڑ کر جواب لکھنا پڑتا ہے اور انفرمیشن کمیشن کو بتانا پڑتا ہے کہ بھیجی گئی معلومات غیر متعلقہ یا نامکمل ہیں برائے مہربانی مکمل معلومات دلوائے جائیں یہ سلسلہ بھی کئی کئی ماہ اور بعض اوقات سالوں پر محیط ہوتا ہے اور کچھ وقت کے بعد انفرمیشن کمیشن بھی خطو کتابت کے سلسلے سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ سرکاری ادارے نے ریکارڈ دے دیا ہے اور اب شہری بلا وجہ سوالات کر رہا ہے لہٰذا اس فائل کو بھی بند کر دیا جائے ایسی صورت میں سرکاری ادارے ایک مرتبہ پھر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شہری معلومات کے حصول میں مکمل ناکام ہو جاتا ہے ایک اور اہم محرلہ غیر مصدقہ دستاویزات کا ہے سرکاری ادارے معلومات تک رسائے کے قانون کے تحت سرٹیفائیڈ انفرمیشن یعنی تستیق شدہ دستاویزات اور معلومات دینے کے پابند ہے لیکن اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات بھی سامنے آئی ہے سرکاری ادارے ایک سادہ قاغذ پر معلومات ترتیب دے کر یعنی بغیر کسی سائن کے شہری کو فراہم کر دیتے ہیں نہ سائن ہوتا ہے اور نہ ہی ادارے کا لیٹر پیڈ استعمال کیا جاتا ہے شہری جب ان دستاویزات کو لے کر کسی آلہ عدالت میں جاتا ہے تو وہ عدالت ان دستاویزات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کی تصدیق شدہ کاپی لینے کا کہتی ہے لیکن انفرمیشن کمیشن یہ تصور کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکاری ادارہ کمیشن کے سامنے کوئی غلط پیانی کرے ایسی صورتحال میں بھی شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک اور اہم محلہ جو عام شہری تک معلومات کی جو رسائی ہے اس میں ایک طرح کی مشکل یہاں پر بھی جنریٹ ہوتی ہے کہ کمیشن کا فیصلہ اور معلومات کے اندستاویزات کا حصول بطور صحافی تو ہمارے لئے انفرمیشن کمیشن کا فیصلہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کی خبر بھی بنتی ہے لیکن عام شہری اور صحافیوں کو بھی طلب کی گئی معلومات اور دستاویزات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس قانون کو استعمال کرنے میں جن مسائل کا سامنا رہتا ہے ان میں ایک مسئلہ انفرمیشن کمیشن کے جانب سے فیصلے جاری کرنے کے بعد ان پر عمل درامت میں سستی ہوتی ہے انفرمیشن کمیشن اپنے فیصلے میں سرکاری ادارے کو مقصوص مدت یا چند روز میں معلومات یا دستاویزات فرام کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن سرکاری ادارہ اس پر عمل نہیں کرتا اور ایسی صورت میں شہری کو پھر سے انفرمیشن کمیشن سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور انفرمیشن کمیشن اور ایک مرتبہ پھر سے وہی بحث شروع ہو جاتی ہے اور معلومات دینی بڑھتی ہیں معلومات تک رسائی کو آسان بنانا پڑتا ہے یعنی ایک مرحلہ جس کو فیصلے کے بعد ختم کیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے زیرو سے انیشیئٹ کرنا پڑتا ہے اور نامکمل معلومات جو ہیں وہ شہریوں کے ساتھ شہریوں کو فرام کرنا وہ دینا اور نہ دینا ایک برابر ہوتا ہے یعنی ایک بہت اہم مرحلہ یہ ہے کہ انفرمیشن کمیشن کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی انفرمیشن کے اوپر یہ کسی بھی اپیل کے اوپر جب فیصلہ صادر کر دیتا ہے تو اس فیصلے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اتنے دنوں یعنی ان مقصود ڈیس کے اندر جو ہے وہ متعلقہ ادارہ شہری کو معلومات فرام کرے گا لیکن اس آرڈر کو ایمپلیمنٹ کیسے کرایا جائے اور کیا صرف وہ آرڈر پاس کر دینا ہی ضروری ہے اور کیا انفرمیشن کمیشن کا کام آرڈر پاس کر دینے تک کی ہے یہ بھی ایک اہم ہرڈل ہے جس کے بعد شہری خاموشی سے انتظار کرتا ہے کہ شاید اس فیصلے کے بعد مجھے میری معلومات مل جائیں لیکن کمیشن سمجھتا ہے اس نے فیصلہ جاری کر دیا تو اس کا مطلب ہے اس کا کام وہاں ختم ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے جو عام شہری کو معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات کے حصول میں بہت بڑا بڑی دشواری کا باعث بنتی ہے اس کے بعد انفرمیشن کمیشن کا نرم رویہ یہ وہ اہم مرحلہ ہے جس کے حوالے سے انفرمیشن کمیشن پاکستان میں اس وقت جتنے بھی انفرمیشن کمیشن ایکٹیو ہیں ان کی طرف سے اور چیف انفرمیشن کمیشن کی طرف سے اس کے اوپر ایکشن لینا اور اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں جب کوئی بھی عام شہری اگر میں بھی کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات لیتی ہوں تو سرکاری ادارے کا جو پی آئیو ہے یا کوئی بھی جو افسر اس کو ڈیل کر رہا ہے اس نے ڈریکٹلی انفرمیشن کمیشن کے جو لوگ ہیں یا جو سٹاف ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے انفرشنیٹلی کیونکہ انفرمیشن کمیشن ہے وہ بھی سرکاری ادارہ ہے اور دوسرے بھی سرکاری ادارے ہیں تو یہ کمپلینز نارمل دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو ہمارے انفرمیشن کمیشن کے افسران ہوتے ہیں یا انفرمیشن کمیشن کا سٹاف ہوتا ہے وہ بہت نرم رویہ سرکاری اداروں کی طرف اختیار کرتا ہے اور ان کے آپس میں اس نرم رویہ کی وجہ سے جو شہری درخواست لے کر انفرمیشن کمیشن کے پاس ایک کانفیڈنس کے طور پر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ قانون میرے لیے بنایا گیا ہے اور مجھے میری متعلقہ معلومات ملیں گی لیکن کیونکہ ان کے آپس کے تعلقات اور آپس کا نرم رویہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہرڈل جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ایک عام شہری کو معلومات تک اس قانون کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے اس میں نارملی چیف انفرمیشن کمیشنر کے علاوہ جو لور سٹارپ بھی ہے انفرمیشن کمیشنر کا وہ بھی انوالو ہوتا ہے اور کیونکہ وہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے متعلقہ ادارے کے ساتھ تو وہاں کہیں ان کا سوفٹ امیج سوفٹ رویہ کوئی دوستی اور فیورٹیزم بھی آ رہا ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے عام شہری سفر کر رہا ہوتا ہے اور عام شہری کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں شیک کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی مسائل ہیں ایک اور بہت اہم چیز جس پر ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے اور جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ان کے پاس بھی افرادی قوت بھی کم ہے بجٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور اس حوالے سے دیفنیلٹی دہ ریپورٹرز پر ہم الگ سے ایک ویلاغ ضرور ریکارڈ کریں گے کہ انفرمیشن کمیشن کو خود کند مسائل کا سامنا ہوتا ہے انفرمیشن کمیشن کو چاہیے کند مسائل پر غور کریں اور چہریوں کو معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات پہنچانے میں جو ہے میکسیمم کوشش کریں یہ وہ مسائل تھے یہ وہ بنیادی مسائل تھے جو کسی بھی عام شہری کو جس نے کبھی معلومات تک رسائی کا قانون کو استعمال نہیں کیا اس کو جب بھی اپلیکیشن لکھے گا یا متعلقہ ادارے تک اپروچ کرے گا تو وہ ان بنیادی مسائل سے دو چار ضرور ہوگا اور ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے اللہ حافظ